دنیا میں جاہر بھائی اور دنیا میں ان کی یہ باتیں جاہر ہوئی انہوں نے پرماتنہ قرار میں جانے والوں کا بھی مہاد اردھ کیا ہے اور ایسے سرے کے ستان پر سب کی ہوئی لانت سب کی ہی لانت لگی پرمشتیوں کی لانت لگی یعنی دکھارا گیا اسوری شتی نے جیوشتی نے سبوں نے ان کو دکھارا ہم کو لینے نہ دائی اور جو عام جنتہ تھی ان کو بھی یہ لیان نہیں لینے دیا حقیقت جو مان فتح حقیقت اور مان فتح گیان نہیں لینے دیا شریف محمد کہے مومنوں مہارکتی کے سالہ سوالہ اللہ جاتی فرماتے ہیں یہ سندھا ساجی اید خابیت قرمان یہ اس طرح سے قرآن میں لکھا ہوگا ہے جو جو گھٹنا ہے گھٹت ہوئی جس اب قرآن میں لکھا ہے مہارکری دل آنکھ پر ایسے لوگوں پہ جو دھن کے نام پر دھپا ہیں وہ اپنے دھن کو ہی نہیں جانتے ایسے ان کوئی کانوں پر مہار دل اور آنکھ پر ہے اور جبان کان کپران اور جبان کان کپران اور جبان سے کپر ہی بولیں گے جھوٹا ہی بولیں گے اور کان سے بھی اچھی بات نہیں سنپائیں گے قرآن پور سے آکھوٹا اور قرآن پور سے شریعتی ساتھیوں کے ساتھ میں آکھوٹ آئے کہاں رہے مہینے چار یہاں چار مہینے رہتے ہیں آکھوٹ میں خبر لئے سب ساتھ کی اور سندر ساتھ کی بھی خبر لئے جو الگ الگ استانہ پر روگے ہوگے تھے کرنے لگے بیچار بیچار کرنے لگے ایک لکھو فتو اللہ پر جو اورمگاوات میں چھوڑ آئے تھے اور برا کام کی ان لوگ خوبی بولی طرح جاغت ہونا چاہئے بھکو اللہ پر ایک بطر بھیجا یہاں سے جو کی اورمگاوات پر رہتا ہے ان کو کچھ قرآن کے پرشن کر دی لکھ بھیجے ہیں آگر لکھ بھیجے ہیں آگر جو پرارم بسے جب سے بری سشتھی اس میں قرآن کے پہلے سپارے سے تھا اور حقیقت لکھی اور حقیقت لکھی باستیتہ لکھی اس میں تم لڑنے باندھی کمر اور تم لوگوں نے جو لڑنے کیلئے کمر کسیر تھی ہوتے ایک دین محمدی اب تو محمد کا دین ہی سجدہ پرچار دوں گا قرآن کا جو گیان ہے وہ ہمارے ہی گیان ہے وہی اکچری رس انسار میں تمہیں آرے بھائے نہ پا رہا ہے لیکن آپ آرے ہو گئے آپ نے خودر میں نہیں خیل نہیں دیا آپ باتے تھے اسلام میں آپ باتے تھے اسلام میں بھائے ہیں جو بھی آتا تھا آپ اس کی بھی مارگ اعبد کرتے تھے اس کو بھی نہیں آنے دیتے تھے منہ کرتے تھے کہ ان بیراغی کے پاس من جاؤ اور ایسے آپ نے سب کو آنے سے روکا اور بینا سمجھے باتیں کریں اور بینا جان کے بینا سمجھے آپ لوگوں نے اپنے منس سے انرگل باتیں کی اور پرماتما کی دشمن بن گئے دو لوگ کہ پرماتما کو جاہر نہیں ہونے دیا یہاں اب سوال پٹھائے ہیں اور ہم نے آپ کے پاس پرشن دے جی ہیں ان کو دے جو جواب ان کا آپ جواب دینا اتا دینا جو پرے تمہیں آ رکھو ہو یہاں آپ اپنے آپ کو بہت بیانی مانتے ہو تو تو کہو ان کے باب تو ہم اس کے واسطے کہہ رہے ہیں یہاں آپ کے اندر جان ہوگا تو آپ جواب دے گے ہمیں آوت ہیں دین میں ہم آپ کے دین میں اسلام دھروں میں محمد کے دھروں میں ہم آ رہے ہیں ہمیں پو کرو مسلمان ہمیں آپ مسلمان بنائیے یہاں آپ کے اندر سکتی ہے آپ کے اندر جان ہے تو ہمیں بنائیے دین محمد کی داخل کرو محمد کا جو دھر میں ہے محمد صاحب کا ایک پرماتما کی پوزہ اس دھر میں ہمیں بھی سامل کرو کوئی تمہاری گلام سنی کان اور آپ کے موز سے ہم آپ کے دھر میں کی بارے میں سنیں گے اور آپ کے سیوٹ کی بیٹھ پر سنیں گے ہمیں کو سمجھاؤ تمہیں آپ نے سردی صاحب کی نے لکھایا ہمیں آپ سمجھائیے جو مولی صاحب ان سے سمجھاؤا رقبانی کلام جو پرماتما کی بچن نے قرآن میں وہ ہمیں سمجھاؤا جو لکھو سو سب کریں اور جیسا اتر دیں گے ہم بیسا ہی کریں گے کرو داخل بیٹھ اسلام اور ہمیں سب کے دھر میں سامل کریا تب توڑی تم کو اور تب تک آپ کو قسم ہے توڑی مانے قسم تب تک آپ کو قسم ہے خانہ پینہ حرام خانہ پینہ بھی حرام ہے جب تک آپ ان باتوں کا جواب نہ دے دیں جو لو ہماری نسانہ ہے جب تک ہمیں سنتشت نہیں کر دیں گے آپ جواب دے کر کے تب تک آپ کی لئے سمانہ پینہ حرام ہے اور جب تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہمیں لاکھوں قبیلے ہندوانے کے سرجی صاحب لکھاتے ہیں کہ ہم لاکھوں قبیلے ہندوانے کے لاکھوں قبیلے ہیں ہماری پیوار ہیں کھٹو میں ہوتے داخل دین ایسلام اور وہ سکتے دھر میں ہم لوگ بھی شانل ہو جائیں گے آپ ہمیں سمجھائیے تو یہ کام چھوڑ کے یہ کام چھوڑ کر کے کہاں کرو اس چھانگ اور کہاں کرو اس چھانگ اور کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیے جو سفت قرآن میں آج جو سپت جو پرسنسہ قرآن میں لکھی ہوئی برمہاتماوں کی لکھی ناجی پھرکے کی ناجی پھرکہ یعنی گھر میں سمرکت ہونے والا سمجھائے اس کو ناجی پھرکہ کہتا ہے کہاں گیا ہے جو برمششتی کی جماعت ہے اسی کو ناجی پھرکہ کہاں گیا ہے جو تم ہو ان میں یعنی گھر آپ ناجی پھرکہ میں سی ہو تو تو کہو خبر وحی اتری تو خبر وحی اتری ان کے لئے اس کیلئے کیا لکھا گیا ہے برمہاتماوں کی منما میں کون سو سبدے لکھے گئے ہیں یا بتائیے جو روحیں درگاہ میں اور وہ درگاہ ہے جو رنگ محل میں مول ملاور میں جو برمہاتما ہیں کہیں محمد بارے ہجار محمد صاحب نے اپنے قرآن میں ہم کی گنتی بارہ ہجار بتائی ہے جو تم ہو دل میں اور یا جیے آپ برمہاتماوں سے میں ہو تو بھی ہمیں بتا دو کہ ہم برمہاتما ہیں ہم مومن ہیں تو کرو ہم کو خبردار تو مجھے آپ سوچت کرو کہ ہم مومنوں میں سے ہیں جن روحوں کا مراتوا جن برمہاتما کی منما لکھی ہوئی ہیں بے ساتروں میں لکھا امیت سالون امیت سالون نام کے سپارے میں قرآن میں برمہاتماوں کی مہمہ لکھی ہوئی ہے ان ماند کوئی نہیں ان کے برابری کوئی نہیں ہے سنسار میں تو مجھے دیوں جواب وہ کون ہے تو کون وہ بتائی ہے برمہاتماوں کی جیو سرسٹی ہیں یہ ہمیں جواب کو مومن نور بلند سے اور مومن نور بلند سے برمہاتما کو اپرم دھام سے دب برمہ پر دھام سے یہاں آتری ہوئی ہیں ان کی صورتہ ہیں اُتری دنیا میں اس سنسار میں کھیل دیکھنے کیلئے آتری ہوئی ہیں جو تم ہو ان قوم میں یدی آپ اس قوم میں ہو اس دھر میں ہو تو تو کرو جواب ہم سے تو ہم سے آت جواب کریے بیچ نساروں کی گروہ میں نے اور بیچ نساروں کی گروہ نساروں معنی عیسائیوں عیسائیوں کی بیچ میں یدی ہو تو لاموت کا نسان اور عیسائی لوگ بائیبل میں پرمہاتما کو لاموت کہا گیا ہے لاموت کا نسان ہے جو اس میں سے آؤ تو بتائیے جو تم ہو دن میں یدی آپ عیسائیوں میں سے ہو تو بتاؤ تو کر دیوں ہمیں پہچان جو لکھی صفت یہودین کی جو یہودیوں کی یعنی ہندوان کی جو پرسلسہ لیکی ہوئی ہے بیچ اللہ کلام اللہ کلام یعنی قرآن میں لیکی ہوئی ہے جن بیچ میں محمد جن بیچ میں ان یہودیوں میں محمد صاحب آئے تھے کرے پاتسا ہی تمام کرے پاتسا ہی تمام جو ان کا بیان وہاں پہلا تھا عرق میں وہ پاتسا ہی جو کر رہے تھے دھرنگی وہ کریں گے جو تم ہو دن میں یدی آپ اس یہودیوں میں سے ہو تو تو ہمیں کو دے وہ خبر تو ہمیں خبر کو آپ سوچت کرو گروہ ہے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی بنی مانے سنطان اسرائیل کی سنطان اگر آپ کو جو ہے سب اوپر جو سب اوپر ہے جو تم ہو ان میں یقی آپ اس میں سے ہو تو تو کر دیوں ہمیں پہنچان تو ہمیں آپ اپنی پہنچان بتا دو باندھیا بنی اسرائیلیں باندھیا بنی اسرائیلیں بنی اسرائیلیں بنی اسرائیل یعنی کس ردوں سے دیوچنجی نہ جو کمل کسیل کی در بھی یوں کے لیے قیامت کا نشان پیامت کا نشان جو دوسرے جانے میں کہا تھا جا تم ہو دل میں یدی آپ خوشن سے ہو تو نسا کرو تم تو ہمیں سنتوشت کریں اپنی بانی سے جو جواب نہ آویں تم کو یدی آپ سے اُتر دیتے نہیں بنتا تو تو بتائے جے ہم تو ہم ان پرشنوں کی جواب آپ کو بتائیں گے اس طرح کی نشان لکھے ہیں لکھ بھیجیوں نے اوپر ان جو عدکاری تھے ان کے اوپر ایسے دشان لکھے کی بھیجے جواب نہ آیا جن کو اور ان کو کوئی جواب دیتے نہیں بنا اُتر ہی بنا ان سے سرمندے ہوئے یوں کر اس طرح وہ سرمندے ہوئے لجید یہ اس طرح کاجی پر بھی ایک پتر لکھا ہدایت اللہ جاکو نام جس کا ہدایت اللہ نام تھا جو عرمد آباد کا کاجی تھا اس کے پاس بھی پتر لکھا ایک امانت خان دیوان پر ایک جو دیوان تھا اس کا نام امانت خان تھا اس کے پاس بھی بیجا اور بہادر خان کے لیے بھی لکھا یہاں سے یوں بیٹھ کے آکوٹ میں اس طرح آکوٹ میں بیٹھ کے دنے پتر لکھے پہنچائے سبوں بیغام سب کو سندیس بھیجے پردل مردی نہ پاک ہی لیکن جن کے دل میں جلا بھی ایمان نہیں ہے دھرمی کے پرتیوی سفاق نہیں ہے وہ کیا کریں گے پرچان دین اسلام پرہنچان دین اسلام دین دھرمی کی کوئی پرہنچان ہی نہیں ہے کوئی خسپو نہیں ہے ان کے پاس وہ کیا کریں گے یہاں بھائی سے بھاگ کر کے اور یہاں بھائی سے بھاگ کر کے آیا افوال خان افوال خان جس کی آتما اُدھر پر سے ہی جاگلت ہو گئی تھی وہ سرجی صاحب جی کے پرتی اکدم لگ گیا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ میں رہنا ہے اس کو بار بار جوس آتا تھا وہ افوال خان اپنے بھائیوں کی ساتھ میں رہتا تھا بھائیوں کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے سرجی صاحب جی کا پتہ لگاتے لگاتے آپ کو اپنا پہنچا رہنا سکے مایا ملنے وہ مایا میں اس کو مہین ہی لگتا تھا وہ کیول یہاں سرجی کی دھرم چرچہ سننے تھی اور یہ آتما جاگلتی کی چرچہ سننے میں بھی اس کو آنت آتا تھا جاگو حق پہچان جس کو ساتھ کی پہنچان ہو گئی وہ اساتھ میں نہیں رہ سکتا بہت دلہ آسا کریں سرجی صاحب جی نے اس کو بہت دھانس پنگایا بہت سمجھایا بیچ طریقت اسلام اور اس کو بتایا کہ ہم گھر میں نہیں ریڑ کر کے اپنے اپاسنا پہنچتی سے اپنا چندر منہ گھر کے پرماتما کو یاد کر سکتے ہیں اس میں کوئی بادہ نہیں ڈالے گا ہمیں کوئی دنیا نہ لگے اور آپ کو دنیا نہیں لگے گی کیونکہ آپ کا جان تو اسی کرندان کی طرف ہے آپ کو آپ کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گی ہمیں جب بیٹھے ایک اٹھاں ہمیں یہاں جب ایک استان پر ہم بیٹھ جائیں گے تو وہاں سب سندر ساتھ کو بلا لیں گے تابہ تو میں بلائیں گے تب آپ کو ابس بلائیں گے جب ہم ایک ٹھکانہ بنا لیں گے روپنے کا اپنے جلے تم ہو دل گیر اس لئے جب تک آپ دھوکھی مت ہوئیے تب تک اپنے بھائیوں کے پاس رہو اور اپنے چندن مان سے برماتما کو یاد کرئیے تم ہماری آتما تم تو ہماری آتما ہو پرانہ بھارا چندر ساتھ کو اس لئے ہم سے دور نہیں رہ سکتے سانچے تم سور دھیر سانچے تم سور دھیر آپ کو سکتے اور چلنے والے وہ سور دھیتا کے پتی کو تمہیں چار دن رہو بھائیوں میں لیں اب تم کچھ سمائے چار دن مطلب کچھ سمائے اپنے بھائیوں کے پاس رہو پھر ہمارا ٹھکانہ بل جائے لہا ہنٹوں میں بلوالیں گے اب روسن ہوتا ہے کام اب اپنا کام مندیگ کی طرف پہنچنے والا ہے اب یہ جارے وہ بس انصار میں تمہیں بیٹھے عرش عجیب میں تم تو عرش عجیب میں پہلے سی بیٹھے ہو امور ملاوہ میں اور تمہاری پراتاں وہیں بیٹھے ہوئی ہے بس وہاں سب ایک ساتھ جارنے کی دیر ہے نیچ وطن جو برم دھام نیچ وطن جو برم دھام ہے وہاں تمہاری بیٹھت ہے آکوٹ کے چودھری اب آکوٹ کا چودھری تھا تاکو بھائی پہ جانا ملاوہ میں سے جس ساتھ کی بچنوں سے کچھ چوٹ لگی یہاں لوکی کی گروہ مانی ہے اور اس نے پہلے تو لوکی کی گروہ مان کر کے اور ان کو ماننا شروع کر دیا پوجہ کرنا شروع کر دی اس کا اتنا ان کی مان تھا بیر دو چار اپنے گھر اور وہ چودھری اپنے گھر دو چار سڑھر ڈاہر شرطی صاحب اور سندھا صاحب کو لے گیا بلائی کری مانوہار بہت سو evolvesرکار کیا اور سب کو بھوزن بھی کروایا تریاچار بیچار بڑی اچار بیچار کی ساتھ پویترتہ کی ساتھ سب کو بھوزن کروایا ساتھ سب کو بھولائے اور سبہ سندھا صاحب کو بھی بلایا پرساد لیوے کو اور پرشاہ لینے کے لئے سب کو بلائیا ساتھ راڑ کے سنگر اور سندر ساتھ سردی ساتھ کے ساتھ میں گئے بیٹھائے کبھی لے مو اور اپنے پریوار میں بٹھائے سب کو چرچا کرنطن سیوا کو اور چرچا کرنطن سیوا یہاں چرچا کرنطن ہوتی رہی یہ سیوا کرتے رہے لیو سکمہ بکیاں کو جتنا اس کے بھاگ میں تھا اتنا اس نے سکھ لیا یہ سیوا کر کے وہاں ویسے ہی رہے اتنا اس نے سا ہوا مجبور جس کی جیسی منوں کامنا ہوتی تھی بھاؤنا ہوتی تھی ویسے اس کو لاغ ملتا تھا وہاں یہ برہمان آیا یہاں آرگوڑ کے بیچ میں سننے کو چرچا یہ سندر ساتھ کی چرچا سننے آیا پرگنے برار کے اور پرگنے برار کے برگنہ کا وہ حاکم تھا حاکم کا گماستہ حاکم کا گماستہ یعنی گرمچاری تھا گرمچاری تھا تنے سنی چرچا کبیر کی چلتے چلتے پک تھکا نگر دہان ماں کوس بیچ میں ڈیڑا پڑ گیا کبیر کسے دے دوست کہو کسے دے دوست دور ہے تو اس طرح کی ساکھیں کبیر کی کبیر نے وہاں کا بھی بیٹھنے کیا تھا پرمدھام کا تو یہ ساکھیں اس نے سنی لگے کا لے جے گھاو اس کو ان سبتوں کی بہت چوٹ لگی کھلا دوار یقیقت کا یقیقت یعنی اکشار دھام تک کا دروازہ اس کے لئے کھلا وہ جان بست سمجھنے لگا ایسا لگا آئے دو ایسا دو ایسا موقع لگا ایسے سمجھوان لگی اس کو بھول گیا سریر کو وہ اپنے سریر کی صدبت خو گیا سب بھول گیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں کیا کر رہا ہوں کہاں جانا ہے بس وہیں سندھی سادھی پاس پڑتا رہتا نجر پہنچی بکا میں اور اس کی نجر تکھن میں پہنچی اور سان کچھو نہ رہی اور سان کچھو نہ رہی اور اسے کوئی یعن نہیں رہا ہوا سب تمہیں سے بس کی وہ یہ کہتا کہ ہوا سب تمہیں سے گھروں جائے پیچھے پھرے اور وہ اپنے بھڑ جاتا اور واپس پھر پیچھے پڑتا جو تانا کوری کے جس طرح کوری کے تانیب ہوتے ہیں جس طرح سے دری بنائی جاتی ہے تو یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ایسے بھیا جاتا ہے دری میں تو بیسے وہ گھر جاتا پھر واپس آتا سیوٹی سادھی کے پاس پھر گھر جاتا پھر واپس آ جاتا اور گھر میں بلکل نہ رکھتا ایسے اس کی حالت ہو گئی بار بار آنا جانا چلتا تھا اس کا نظر بھائی نہیں پھر گھر جاتا تمہیں پہ آئی ہم اور تمہاری ہی ہمارے ہیں جو چرچہ کر سامسائی اور جب سے جس طرف جنہیں کہا کہ ہم آپ کی لئے ہی آئے ہیں چرچہ کرتے سامساتے تو تو وہ نانے کسے اور اس کی حوچ سے کچھ کی اس سبت نہیں نکل دے تھے چتے انہیں کھا لگا چتے انہیں کھا لگا تھا اکش رکھام تک پہنچا تھا مولے اکش رکے تھا اکش رکھام تک اس کا چتے پہنچا خان پہنچا ٹیچھے پھرتا ہی رہے بعد پھرتا ہی رہا میں اگر سے وہاں سیوٹی ساہ جہاں کے تھے بس یہ ایک نمستہ تھا سمیں پرات کے ندی پار اور پراتہ کا صبح پہنم پہنچا تو سردی صحابہ اور ان کے ساتھ ہی سب اپنے نکتے کیا کر رہے تھے کوئی داتوں مجھے کر رہے تھے اور وہ جا کے سیدھے ندی میں اُتر گیا کپڑے پہنے سمیں کو ندی میں اُتر گیا سری راج داتوں نے کھلتے ہیں سردی صحابہ داتوں نے اُتر رہے تھے پیتھا ندی میں حسیاء اور اس کو یہ پراتی پڑا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں کپڑے سمیں کو ندی میں اُتر گیا سمیں کے کپڑے چلا گیا اور ندی میں چلا گیا کپڑے سمیں کو گر پڑا اُبیچ میں اور اس نے سوچا سادارن دستا ہے کہ ندی میں گر گیا سدھنا سان شریل کی کوئی کو لگتے شریل کی سدھی نہیں تھی وہ دھانی کی تھا کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں یہ جانوس کو نہیں تھا گری پاک میں اُتار رہوں سے اور جو پاک پانے تھا صرف پانی میں گرہ تو پاک بہنے لگی پانی میں اس طرح سب چاٹھوں نے دیکھا پیتھے ساتھی دوڑ کے اور جو ساتھی وہاں پستی چھے سب دوڑے کھوڑے ندی میں اور اس کو بچایا نکالا ندی سے ندی سے نکالا اس کو کپڑے سکھائے پہنائے اور اس کے کپڑے اُتار کے سپائے پر واپس پہنائے اس کو کوئی جان نہیں تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیوں میں ایسا چلا گیا کیسے کیا ہو گیا اس کو کوئی سن نہیں تھا یعنے تھا پوچھا وہ نے رسوئی کا ہم سے پوچھا گیا جو یہ پردنے کا حدیکاری تھا اس کا نام تھا سپھدیو برامان یہ کہاں کتھا اُتار پرکاری اس پردھو کا آگے وہ اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا وہ جن کے بارے میں پوچھا تو اس کو کوئی سپ نہیں تھی کہا جو گا بھائی دن دیل ہی ایک دن سے چوپا نہیں ہوا یادی رسوئی اس نے نہیں تھی مجھے کچھ معلوم نہیں اس طرح اس نے کہہ دیا یہ لوگوں کہا یہ تو سب لوگ اس راست کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تین دن سے پوچھا نہیں کیے انہیں بھانتے انہیں کافی رہا اس بھانتے انہوں کا نان وہاں سے پھر آیا پیچھا ہٹایا جتا پیچھا ہٹایا جتا انہوں کا نان پیچھے ہٹایا سنسال کی طرح پھر آیا پھر نہیں کسی طرح پھر آیا نے تھی بھلا تک نان اس کا انہیں کی بھائی بھلائی تو انہوں کی بھائیوں کو بھلایا کہ اس کی اسی حالت ہوگی تو کیا ہوگا انہوں کی بھائیوں کو بھلایا کس سے دولی میں بیٹھائے گی اور دولی میں بیٹھائے گی کہ وہ لوگ بھر لے گا اس کو پہنچایا اپنی دھورت ہم نے تھا اپنے دھورت کو پہنچایا انپور معافق ہونے لیا جب اس کی بھاگ میں تھا اس نے یہاں سکسو ملیا سردی صاحب کی چاہوانی چلچا تھا اور جب اس کی آگے کا جھانی نہیں تھا اس کی بھاگ میں نہیں تھا تو اور آگے کا جھان نہیں پرانک کر سکا وہ سکھ دیو براہ مڈھ تھا یہ سکھ دیو نامک براہ مڈھ تھا ملک ادھے پور کا ادھے پور کا رہنی وارہ تھا آتم سانپی قدم اور سردی صاحب کی کو شروع پر اس نے اپنے آدم سانے پر کی تھی امکور جیتا دیتا سکھ لیا جتنا اس کی بھاگ میں تھا اتنا اس نے سکھ پراہ کیا پھر وہاں سے چلے پھر یہاں سے چل کے آئے جو کا پستانی اب سردی صاحب اپنی جماعت بھلے کے امکور سے امکور کچھار میں رہتے ہیں امکور سے کرسطان کر کے کا پستانی جگہ میں آتے ہیں کہاں بیٹھ کرتا کریں یہاں بھی بیٹھ کے اکستان پر بیٹھ کر کے چرچہ ہونے لگیں گروہ جان ہے اپنی گروہ جان ہے اپنی جماعت سردی صاحب کی سرد سندھا صاحب میں ہیں ان کی جیس میں سرد چلچہ ہونے لگیں کہاں ایمان لیایا وہاں اور ہی جو گھر اپنے میں آنے لگیں ان کو رسواس لائے ڈبڑا اور ڈرکتہ ڈبڑا اور ڈرکتہ نام کے دو ساتھی اپنے نیزادن سردان رسواس لائے امرا جی بھی آئیا امرا کی بھائی بھی آئے سمی تھوڑی سی جارتہ بھولی سی چلچہ سے ہی وہ اپنے تھرد میں سماتھ گئے اور اپنے کوڑھوں کبیلہ اپنا اور اپنے کوڑھوں پڑھوں پڑھوڑ لے کے آئے یایا ابھی چیس دین پڑھوں نے لے کے آئے ٹام میں امرا جی جانے گیا اب پڑھوڑ کے لوگوں کا مند تو مہیا کا تھا تو پڑھوڑ کے لوگوں کو چلے گئے لیکن امرا جی سندھی صاحب کی پاس رہا گئے کہ ہمیں ان کا ساتھ چھوڑ کر دی جانا جن کا پکا آقین جن کا پکا اشواس قدر بکار پھر رہ گئے پھر جن دس پانچ رہ گئے دس پانچ دن رہ گئے آئے اعلیت قربوں دی اور چلی شاہد اعلیت قلائے ایک ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں ایک پرسازی نے وہاں ایک پرسازی نے خدمت کری یہاں اعلیت تمہیں پرسازی نام کے ساتھی نے بہت سیوہ کی شیطی صاحب و ساتھیوں کی جو تمہیں ترہو اور کیا کہنے لگا بھاوہی اس میں کہ یہ شیطی صاحب اب یاد 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 یامہ بنے رہو تم ہمارے بہت خیل کریان ہیں بہت ہمارے جواری ہوتی ہے تو ہم آپ کو ساتھ کو آپ کی سیوہ کریں گے دو میں سے بہت ہمیں تو ہم آپ کی بھلی ماں کی سیوہ کر پائیں گے جواری میرے بہت ہے ہمارے یہاں کھیتی میں جواری بہت ہوگی ہے میں سیوہ کروں دن سے میں اس سے سب کی سیوہ کروں گا تین چار دن سیوہ کریں سرکھ ساتھی نے اس کو تھا جان کر کے تین چار دن سیوہ کی اس نے سب کی سنچاتی اچھا اور اچھوئی اچھا اور اچھوئی ہوا یہاں تین دہاں سے چلیں اب ایرنپور سے پھر آگے پسان کیا مکیر تک مجھلے راہ میں بھائی تین دک مجھلے راہ میں بھائی کئی جگہ پڑا ڈالا پڑا ملا فکیر سندھ کا وہاں ایک فکیر کوئی سندھ جارہا تھا سانسانتوں کی منڈلی اس میں ایک فکیر تھا وہ ملا راستے میں تین ساکھیاں دے کری سیوہ اور جس کو اس کو پویر کی ساکھیاں یاد تھی وہ سنا سنا کے سب کو آنندید کر رہا تھا اس طرح سے اس نے سیوہ کی سندھ چرچہ کلکت بھائی اور سلجی ساتھ کی چرچہ سے وہ بہت پڑا بھی تھا پائی آنند ہی بھی ہو اور لیکن اس نے انتر سے شمجھ میں آیا اس کا حق نہیں سمجھ پایا کہاں سے آئے دیوگڑ اور وہاں سے دیوگڑ آتی ہے سلجی ساتھ کہاں رہے دن چار یہاں دیوگڑ میں چار دن رہتے ہیں رام ٹیکری کا راجہ تھا وہی پاس نے رام ٹیکری کا راجہ تھا اس کی پاس بھی سندھ جیس کیا کہاں کی آنند ہی بھی چار لیکن اس نے ان کی باتا پر کوئی گھان نہیں دیا وہاں سے تھی چل کے اور یہاں دیوگڑ سے چل کر کے آئے رام نگر رام نگر آتے ہیں بھائی مجھ نے درمیان میں یہاں دیوگڑ میں کئی پڑھا دالی گئے یہ سکھ سب اوپر ہے یہ سکھ سب اوپر جو سندھ ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں پیدل یادرہ کر رہے ہیں کہیں سنتر موہی ہیں کہیں پٹھا رہے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں ندھیاں ہیں سب کو پاہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ایک سمت بھوڑا اور ایک ساتھیوں میں سے ایک سمت بھوڑا سرچی ساتھ کے ساتھ میں پستیت کیا سبھید رہن کا بھوڑا اسواری کو حاجت کیا گیا اس میں سرچی ساتھ ہی بیٹھ جاتے اور سب سندھ ساتھ جیسے راجہ کے ساتھ سینہ چلتی ہے ایسے چلنے لگتے سری راجتہ پر ویراجتر سرچی ساتھ اس پر ڈازمان کرتے ہو سمت بھوڑا پر سنگ مومنوں کا لشکر لشکر یا جہنا مومنوں کی جماعت رکھی کہاں مانکت دو کا چل ہی اب یہاں بھی پہاڑستان ہے یہاں بھی پکڑے مانکر چل رہے ہیں اور سب ایک ساتھ ہیں یہاں الگ الگ نہیں ہیں سب ایک ساتھ چل رہے ہیں جھوڑی بھر کے لیاوے اور جھوڑی بھر کے لاتے ہیں سری راج کو آروگائی کے اور سنتی ساتھی کو آروگائی کے ساتھ کو بات دے ہوئے اور ساتھ کو بھی سپان دیتے ہیں سب سب ساتھ فقیلی کا کیونکہ سب سندھ ساتھ کو فقیلی کے ساتھ سے اتنا پریم ہو گیا تھا اس کا مر میں وہ سمجھ گئے تھے کہ فقیل میں جو آنند ہے وہ کسی میں نہیں ہے سب ساتھ فقیلی کا لیے ہوگے ہیں سوڑی تسابسان آنند ہے وہ مر طرح سے سوڑا یک کر ہے مومنوں میں اس پہجانیاں جب ماتما نے اس پیس کی مہممہ کو پہجانا کیا پہجانے اندھ جو دنیا کی دشتی سے دیکھتے ہیں وہ اندھ میں لوگ کیا پہجانے اس پیس کے مہمم کو مهمو cetera